بلاول ہاؤس کراچی میں صبائی مشرک کھیل حلی مادر شیخ کی سربراہی میں کھلالیوں کے وفد نے صدر مملکت آصف علی زردائی سے ملاقات کی اجلاس کا سر فریس ایجنڈا سلاب زدگان کے لئے امدادی مہم اور چیریٹی میچ تھا اس پر خرکہ نے صدر مملکت اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا وفد نے صدر سے اپیل کی کہ وہ قومی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کو کراچی منتقلی کے احکامات جاری کریں تاہم اس موقع پر پی سی بی کے چیریمن اجاز بٹ نے کم وقت کا بہانہ بتاتے ہوئے ایونٹ کو کراچی منتقل کرنے سے انکار کیا جس پر صدر مملکت نے کہا کہ پنجاب میں ڈینگی کے سب توام تعلیمی ادارے بند ہیں کھلالیوں کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے ٹورنمنٹ بھی کراچی منتقل کرنے کی کوشش کی جائے ملاقات کے بعد سابق کپتان جاویز میاداد نے میڈیا کو بتایا کہ صدر کی پوری خواہش ہے کہ ایونٹ کراچی میں ہو بہت اچھا ہے ہونا چاہیے کیونکہ پنجاب میں اس وقت حالت بھی تھوڑی بری ہے ڈینگی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوا تو ہونا بھی نہیں چاہیے وہ اسی لیے کہ آپ دیکھیں وہ یونیورسٹری سکولز بند ہو رہے ہیں اور اس طریقے اور ایک سپورٹس میں ان کو اگر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اس سے ملک کا نقصان ہے تو بہت اچھی انہوں نے سوچ کی کہ ٹی ٹوئنٹی یہاں آ جاتی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہوئے جو اس کو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں فلٹ کے لیے سابق کپتان شاہد آفدی کی صدر سے علیتگی میں تو کوئی ملاقات نہ ہوئی لیکن حلیم عادر شیخ نے توجہ درائی کہ شاہد آفدی سن کے بیٹے ہیں ان کی قومی ٹیم میں واپسی کے لیے صدر مملکت اپنا کردار آدھا کریں جس پر صدر مملکت نے مسکرا کر بات ٹال دی سوال ہوئے لیکن اس پر کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوئی وہ سوال ہوئے لیکن کمیٹمنٹ کوئی نہیں ہوئی کیونکہ یہ ٹوٹلی ٹوٹلی یہ تھا ایک فلٹ ریلیف کے لیے تھا تو شاید بعد میں کوئی بات ہو اس قسم کی بات انہوں نے سنی ضرور لیکن کوئی ڈسین کوئی نہیں دیا ملاقات میں سلاب زدگان کی امداد کے لیے شاہد آفدی الیون اور مزباہ الحق الیون کے درمیان ٹی ٹوئنٹی نمائشی میچ کرانے کے ساتھ مختلف تجاویز بھی پیش کی گئی جبکہ کھلاڑے نے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا صدر مملکت آصف علی زلدائی سے کھلاڑے کے ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کے سلام متاثرین کے لیے امدادی میچز کرائیں جائیں گے اس کے علاوہ چندہ مہم بھی شروع کی جائے گی جبکہ ٹی ٹوئنٹی مقابلے بھی کراچی منقعت کرنے کے حوالے سے غور کیا جائے گا جاوید اقبال آئی نیوز کراچی